ملک کے اندر حالات بڑے زیادہ کمزوری کا شکار ہیں اور بعض نوجوان ایسے ہیں جن کی تعلیمی قابلیت کا مجھے علم ہے میری ان سے شناسائی ہے میرے جیسے لوگ ان کے لیے دعائیں مانگتے تھے کہ یار یہ بچہ بڑا قابل ہے اور اس کے جذبات بڑے ستھرے ہیں اور نیتیں بڑی باوضو ہیں یہ پڑھنک جائے گا کسی مقام پہ بیٹھے گا تو ملک و ملت کے لیے قوم قبیلے کے لیے علاقے کے لیے دین و مذہب کے لیے فائدہ ماند ہوگا لیکن اب دل اس لیے ٹوٹتا ہے کہ وہی بچہ جس پر امیدیں باندھی ہوئی تھی وہ آ کے کہتا ہے دعا کرنا میں نے باہر جانے کے لیے کاغذ جمع کرا دیئے بڑی طبیعت پریشان ہوتی آپ کبھی قبرستان جائے نا تو کچھ قبریں شکوا کرتی ہیں کہ ہمارے جو اپنے ہیں وہ وطن سے باہر رہتے ہیں ان سے کبھی کسی کی ملاقات ہو نا وہ زبانِ حال سے کہتی ہیں قبریں ان کی حالت دیکھ کے لگتا ہے کہ یوں کہہ رہی ہیں وہ کہتی ہیں وہ کبھی ملیں تو ان سے کہنا آ جاؤ جب سے تم نینہ آئے یہاں بلبل بھی کوئی نہیں آئی یہاں چڑیا بھی کوئی نہیں آئی یہاں کوئی پتنگا بھی کوئی نہیں آیا کسی نے آکے پوچھا ہی نہیں ہمارے بچے ہمارے اپنے کیوں گئے وطن سے باہر وہ اس لیے کہ یہاں ان کے لیے مشکلات بڑھائی گئی یہاں کاروبار کے مواقع پیدا نہیں کیے گئے یہاں باستلاحیت لوگوں کے لیے گنجائش نہیں بنی اللہ تعالیٰ اس وطن کے حال پر رحمت کی نظر فرمائے ہم سب کا خیال ہے نا میرا بھی خیال ہے کہ حکومت عوام کے بارے میں نہیں سوچتی یہ ہم سب کی رائے ہے کہ حکومت عوام کے بارے میں نہیں سوچتی خیال نہیں کرتی سچ بتانا ہم ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں ہم سوچتے ہیں پیٹرول تو ابھی بعد میں مہنگا ہونا ہے تو جو مہنگا ہونے سے پہلے بند کر دیتے ہیں کہ دینا نہیں وہ کون ہے چینی تو ابھی بعد میں مہنگی ہوگی صرف خبر آئی ہے کہ کل پر سو قیمت بڑھے گی تو جنہوں نے پہلے اٹھا کے گدام میں رکھ لی ہے وہ کون ہیں ابھی تو صرف پیغام آیا ہے کہ گھی کی قیمت بڑھنے لگی ہے تو جنہوں نے پہلے کہا دیا ختم ہو گیا نہیں دینا وہ کون ہیں وہ خدا کے بندے حکومت ہمارا نہیں سوچتی ہم ایک دوسرے کا سوچتے ہیں میری امیروں سے گزارش ہے تھوڑے سے جو اضافی خرچیں ہیں وہ کم کر دیں ایک دروازے کے سامنے ہوم ڈلیوری والا کھڑا ہے دس ہزار روپے کا کھانا لے کے فارس فوڈ اور اس کے ساتھ جو گھر والے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ بجلی کا بیل جمع کرانے کو پیسے مل جائیں تو یہ امت ایک ہے ان کا دھرد ایک ہے ان کی سوچیں ایک ہیں خوشنیاں اور غم ایک ہیں لہٰذا میرے بھائی تھوڑا تھوڑا ہم ہی احساس پیدا کریں ایک دوسرے کا